یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب المظالم میں بابو سبب الخمر فالطریق دو ہزار چار سو چونسٹھ نمبر کی حدیث ہے انس کہتے ہیں کہ میں ابو طلح انساری کے گھر میں کچھ لوگوں کو شراب فضیق خجور سے بنی ہوئی اندہ شراب پلارات ایسے میں آیت جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگانے والے کو اناؤنس کرنے کے لئے پہ جا جاؤں مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو شراب حرام ہو گئی وہ منادی نکلا کیونکہ لاؤڈی سپیکر کا زمانہ نہیں تھا کہ ایک جگہ سے اناؤنسمنٹ ہو جائے سارے لوگ سن لیں تو وہ گلی گلی کوچھے کوچھے گھوم کر کے اعلان کر رہا تھا ہوں منادی انس کہتے ہیں اعلان کی آواز کانوں میں پڑی منادی یہ کہہ رہا تھا اعلان کرنے والا یہ کہہ رہا تھا سلو شراب حرام ہو گئی ہے سلو شراب ہمیشہ ہمیش کے لئے حرام ہو گئی ہے ابو تعالیٰ نے کہا انس ذرا دیکھو کیا بات ہے گئے دیکھا تو فلان صحابی رسول آواز لگا رہے ہیں شراب حرام ہو گئی آ کے بتا دیا ابو تعالیٰ انسار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ انس جاؤ یہ تمام مٹکے جو رکھے ہوئے ہیں نا اٹھا لو لے جاؤ مدینے کے گلی کوچھوں میں پھوڑ دو ایک ایک کر کے لے جاؤ انہیں پھوڑ دو ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں اور یہ جام و پہمانے جو ان کے مو سے لگے تھے یہ شراب کے گلاسز جس سے وہ پی رہے تھے انہوں نے پھینک دیا توڑ دیا سارے لوگوں نے توبہ کر لی اور شراب کے ان مٹکوں کو لے لے جا کر مدینے کے گلی کوچھوں میں پھوڑ کر کے بہا دیا حدیث کے الفاظ ہیں فجرت فی سے کتل مدینہ شراب اس قدر بہنے لگی مدینے کے گلی کوچھوں میں جیسے سیلاب کا پانی بہ رہا ہمارے جوانوں آج جب آپ کو سمجھایا جاتا ہے یہ دیکھوئے شراب حرام ہے اس کا نقصان بہت زیادہ ہے سماد میں کتنی برائیاں اس کی وجہ سے پنپ رہی ہیں تو آپ مسکرا کر اپنا راستہ لیتے ہو اللہ اکبر آپ ٹھے ٹک جاتے ہو اور بس سنی کو انسنی کر دیتے ہو اللہ کے قسم اگر آپ نے اپنے آپ کو اس سے لگا لیا ہے تو اس کا خمیازہ آپ بھکتیں گے آپ کی نسلیں بھکتیں گی آنے والی نسل بھی آپ کو معاف کرنے والی نہیں ہے آپ دیکھ لو اپنے سماج کے نشہ خوروں کو کیا حالت ہے ان کی ابھی اتنے ٹائم جا کر کتنے لوگ آپ کو روڑوں پر سڑکوں پر گلیوں میں کوچوں میں پڑے ہوئے کروٹیں لیتے ہوئے نظر آئیں گے اور لوگ ان کو لات سے دھکا دیتے ادھر ادھر دھکیلتے ہوئے نظر آتے ہیں نشہ خورے ہو حالانکہ دن میں وہ سرکاری نوکری کرتا ہے حالانکہ دن میں وہ رکشا چلاتا ہے حالانکہ دن میں وہ ٹیکسی کا ڈرائیور ہے حالانکہ وہ فلا اور فلا ہے لیکن شام ہوتے ہی اپنے آپ کی عادت اس نے بگاڑ لی ہے وہ جا کر اپنے گھر میں نسو کر گلی کچھوں میں پڑا رہتا ہے اس کی نسلیں اس کو معاف فرمائیں گے آپ اس کو پسند کریں گے آپ کے سماعت کا کوئی فرد ہو کوئی انسان ہو بتاؤ آپ کو پسند آئے گا اللہ کے قسم نہیں اگر ہمیں ان تمام برائیوں سے کوئی چیز نجات دے سکتی ہے تو اللہ کا دیا ہوا قانون ارش والے کا دیا ہوا قانون اوپر والے سپریم پاور کا دیا ہوا قانون آؤ انسانوں ہر ایک کے دھر میں یہ تمام قوانین موجود ہیں اور آخری اور فائنل ڈیسیجن جو اللہ نے قرآن کے شکل میں بھیجا ہے شریعت بنا کر بھیجا ہے اللہ کا یہ قانون اگر ہماری دھرتی پر نافذ ہو جائے لوگ اس کو اپنے ہاں ایمپلیمنٹ کر دیں اللہ کے قسم ان تمام چیزوں سے نجات ممکن ہے ممکن ہے